السلام علیکم ویورس کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے بلکل ٹک ٹاک ہوں گے اللہ کا لاک لاک شکر میں بھی ٹک ٹاک خیریت سے ہوں تو یہ چھو کیک آپ کو دکھ رہا ہے یہ کسی کی ہیپی برڈن نہیں ہے یہ ایکشلی ہمارے گھر گیسٹ آئے تھے تو وہ لے کے آئے ہیں تو میں نے کہاں کام شام شروع کرلوں گی تو شاید اس کو دکھانے کا ٹائم نہ ملے تو پہلے اس سے شروعات کرتے ہیں اور پھر دکھاؤں گی کہ جلدی والی دعوج ہوتی ہے وہ آپ پیسے نہیں کر سکتے جیسے آپ نے سوچی ہوتی ہے بس آپ کو پھر جلدی جلدی میں بننا پڑتا ہے اگر آپ پس ٹائم کام میں تو پھر آپ ایسے کر لیں تو بس میں ابھی آئی تھی آتی ہی میں پھر کام کو لگ گئی گیسٹ آئے ہوئے تھے آدھے آگئے تھے آدھے گیسٹ آنے تھے اب ان کو کچھ کام تھا افیشل کام تھا ان کا تو پھر ان کا تھا کہ دو تین گھنٹے تک آئیں گے اور میں ان کا اس دوران میں چیزیں تیار کر لیتی ہوں تو یہ ساساک کباب بنا رہی ہے چکن کباب تھے اس میں میں نے آلو اور چکن وائل کر کے نمک دھنیا ہنی وچے سالہ چاہت اور اس میں میں نا سویا ساس چلی ساس اور سرکہ ایڈ کر لیتی ہوں اور پھر جب پکنے کے قریب ہوتا ہے نا جب وائل کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ساساک چاولوں کے لیے سمان چڑھا دیا تھا تو میں نے چاول ایکشلی بھگو دیئے تو ابھی میں پیاس فرائی کر رہی تھی تو باقی ہمارے گیس جنہوں نے آنا تھا ان کا فون آیا کہ نہیں وہ تھوڑا لیٹ ہے تو پھر چچی کہنے لگی کہ ابھی رہنے دو تو چچی کو چائے اور پھر مٹھائی دی کہ اتنی دیر آپ اس سے گزارا کریں میں شرمین کو دے رہی تھی چاہے تو کہتی نہیں ممہ مجھے نہیں پینی تو پھر میں نے کہا چھا چلو میں تو پی ہوں تو ابھی ہم چیزیں مگرہ میں نے ریڈی کر کے تقریباً رکھ دی تھی لاسٹ لاسٹ ٹچ دینا تھا ان کو لیکن وہ میں مانو کی آنے پہ ہونا تھا تو پھر میں نے جی بارش شروع ہو گئی بچے کہتے نہ آنا ہے ممہ بارش میں پانی میں نہ آنا ہے میں نے کہا اچھا نہ آ لو تو یہ جی گیٹ کے سامنے نہ آ رہی ہیں اور خوب انجوائے ہو رہا ہے بچے بلونز اڑا رہے ہیں بارش میں اور اس کو ریدر کو انجوائے کہہ رہے ہیں اچھا لگ رہا تھا بچوں کو دیکھ کے آپ کو پتہ ہے کہ ایسا بچوں بڑوں سب کو یہ اچھا لگتا ہے تو ہم لوگ بھی پٹنا بارش دیکھنے کے لئے ٹیرس پہ کھڑے ہو گئے آ کے میں چچی شرمین ہم لوگ خوب اس کو دیکھ کے انجوائے کر رہے تھے بچوں کو دیکھ کے بھی مزا رہا تھا کہ ادھر جا رہے ہیں اور حریم کو میں نے منع کیا کہ آگے پیچھے نہیں جانا گیٹ سے اور یہ دیکھیں چیڑیاں جو ہیں وہ بارش سے بچنے کے لئے شیڑ کے نیچے آ کے بیٹھ گئیں اور بہت پیاری لگ رہی تھی کبھی ادھر اوڑیں تھی کبھی ادھر اوڑیں تھی تو میں نے ان کو بھی کیپچر کر لیا بڑے بچے ہمارے گیٹ پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں اور چھوٹے والے جو ہیں وہ آپ کو بتا ہے جائنٹ فیملی ہے تو بچے ہیں کافی ماشاءاللہ چھوٹے بائر نکل گئے ہیں میں اور چچی ادھر کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے کبھی بچوں کو کبھی چڑیوں کو شرمین بھی تھی ساتھ میں اور وہ ابھی بھی آئی تھی ماما میں نے بھی کھڑے ہونا ہے میں نے کہا اچھا آج ہو ابھی ٹیرس پہ کھڑے ہو کے دیکھنا بھی بارش کو اچھا لگ رہا تھا اور ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے جی فٹا فٹ بارش ختم بھی ہو گئی ختم تو نہیں سلو ہو گئی اور دھوپ نکل آئی نا دھوپ ہے اور یہ دیکھیں بارش بھی ہو رہی ہے تھوڑی تھوڑی پھوار پڑی ہے اور بڑا مزے کا لگ رہا تھا یہ سینلی شاید آپ کو دیکھ رہا ہو کیمرے میں آیا ہے کہ نہیں لیکن بڑی اچھی لگ رہی تھی یہ بارش یہ جو پھوار سی پڑی تھی اور دھوپ اور بچے جنہاں کسی کی بلی مارے گھر آگی تھی واپس کرنے جا رہے تھے تو جی میں ان کا اچھا مجھے دکھا دو پھر لے جانا تو انہوں نے مجھے دور سے ہی دکھا دی تو جی گیسٹ آگے ہوئے تھے تو پھر جلدی میں تھی میں آپ کو پتا ہے پھر کام باقی کا ختم کرنا تو تو ویڈیو نہیں بنا پائی تو پھر جی اس فٹا فٹ گئے کیا کہ وہ بچے دے بھوکے تھے صبح سے کبھی کہیں جا رہے تھے کبھی کسی جگہ ان کا کام تھا یہ ڈومی سائل کا تو پھر میں نے کہا فٹا فٹ کھانا سرپ کیا جائے ان کو بہت بھوک لگی ہوگی تو بچے ریڈی ہو کے بیٹھ گئے ہیں تو کھانے میں کباب سے چکن پکوڑا چکن پلاو تھا رائتہ سیلرڈ جی یہ تھا دئی بڑے تھے تو اس کے بعد انہوں نے جانا تھا شام کے قریب تو پھر اچھائے سرپ کی میں نے چھائے کے ساتھ کوئی وہی والی مٹھائی رکھ دی تو بس وہ اچھی یادوں کے ساتھ وہ بھی چلے گئے اس کے بعد اور بچے بھی بڑے خوش تھے اپنے ماموں اور خالہ اور نانوں سے مل کے مجھے بھی اچھا بڑا لگا چچی سے کافی حرصہ بات ملاقات ہوئی ویڈیو اچھی لگی ہو تلازمی شیئر اور سبسکرائب کرے اور دعاوں میں یاد رکھ رکھ